نمشکار میں ہوں ستیش کاشک اور آپ سب کو دیوالی کی بہت بہت حردک شب کامنا ہے دیوالی منائیے پٹاکوں کے بغیر منائیے حرش اللہ سے منائیے اور اچھے پوجن کے ساتھ اچھی آستہ کے ساتھ منائیے پر پٹاکوں کے بغیر تو یہ سال دیوالی کے شب موقع پر آج کے دھنترس کے دن کے موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ دیوالی جو ہے میرے لیے بڑی اچھی رہی ہے کیونکہ یہ سال میرے لیے ایک طرح ایسے نیا رہا ہے مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کیچلی چینج ہوتی ہے نا جیسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن چینج ہوتی ہے اصل میں سے how reptiles do that you know اور ایسی جو ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو بدلنا اپنا رنگ بدلنا اپنا how about بدلنا اپنی thinking بدلنا وقت کے ساتھ اور جو آج کا ماہو چل رہا اس کے ساتھ اپنی سوچ کو بدلنا کتنا ضروری ہوتا ہے especially ہماری film industry میں کیونکہ film industry میں کیا ہوتا ہے آپ ایک سمیہ تک کام کرتے ہیں پھر نئی generation آتی ہے وہ نئی سوچ کی ہوتی ہے پھر وہ generation کے اوپر نئی سوچ کی generation آتی ہے نئے نئے filmmakers آتے ہیں نئے نئے actors آتے ہیں لیکن کون اپنے آپ کو بہت سالوں تک سنبھال کے رہ سکتا ہے اپنے سنیم کو سنبھال کے رہ سکتا ہے اپنے talent کو سنبھال کے رہ سکتا ہے تو یہ سال جو ہے میری لیے بڑا important رہا ہے کیونکہ اس سال جو ہے میں نے بہت سی ایسی فلموں میں کام کیا جس میں اس طرح کی کردار کیے جو کی جس کو ستیش کوشک کا نیا رنگ روپ دیکھنے کو ملا کہ پہلے ہم بڑی loud acting کرتے تھے جیسے کی اب اپنا تھوڑی ہماری over the top performances ہوتی تھی چاہے وہ calendar ہو جائے وہ پپو پیجر ہو یہ تم لوگ گھبرانے کا نہیں سمجھا کیا اس ٹائپ کی acting سمجھے نا یا اپنا سمجھے نا اپنا چھوٹے میاں بڑے میاں میں شرافت علی ہے کہ میں آیا اپنی جاؤں گا لے گئے اور میں نے جا کہا staring ادھر لٹک رہا تھا پہیاں ادھر لٹک رہا تھا میں نے سب کو جھوڑا میں نے کہا یہ تو میری جاؤں گا ہے تو اس طرح کی کردار ہم نہیں کیے یا آئیے تو صحیح چلی تو صحیح بیٹریٹر رہی یہ اس طرح کے چھوٹے میاں نہ حسینہ مان جائے گی جیسے رول کیے تو بہت سارے کردار کیے یا اب جمبو کیا تھا میں نے گھر والی بار والی میں سمجھے نا جس کے اندر میں نے الگ طرح سے بولا تھا عارون بھئیہ کیا کر رہے ہیں آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں میرے کو سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں سمجھے نا وہ جمبو کا رول کیا تھا تو وہ سنیما الگ تھا وہ چام الگ تھا اس کا چام الگ تھا لیکن ابھی جو سنیما جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور 2019 میں میرے کو اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے کو اس طرح کی کردار ملے چاہے وہ اڑتا پنجاب سے شروعات ہوئی تھی اس کے بعد اڑتا پنجاب میں نے تائے جی کا رول کیا چھوٹا رول تھا لیکن اس کا امپیکٹ کتنا اچھا تھا سورما میں میں نے چھوٹا رول کیا لیکن اس کا امپیکٹ جو تھا وہ بڑا ایموشنل تھا جب میرے کو اس طرح کی ریویوز ملے کہ مطلب ستیش کوشک میکس 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 اس کرائی چھوٹی سے رول کے اندر اتنا امپیکٹ آنا سیریس رول تھا اس کے اندر یا ججمنٹل ہے کیا میں جب مجھے ریویوز ملے کہ مطلب وہ سائلنٹ رول ہے کا لیکن وہ جس طرح سے تحقیقات کرتا ہے تو کسی کے ریویو میں آیا کہ اس سائلنٹ سپیکس یوں وولیوم سو یہ جو نیا پنج سیکھا یہ نئے فلمکر کے ساتھ کام کر کے وہ چاہے ابھی شیخ چوبے ہو چاہے وہ شاد علی ہو چاہے وہ علی عباس زفر بھارت بھارت میں بہت ہی الگ طرح کا کردار تھا جو کی ایک کیپٹن نے جو کیا بول رہا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا جب علی نے مجھے بریف دیا تھا تو کردار کرنے کا بڑا اچھا میرے کو موقع ملا تو یہ تو ایز این ایکٹر ہوا ریڈیو پروگرام جو ہے میرا فلمی کیلنڈر شو زبردست دوزار انیس میں بھی چل رہا ہے اتنا سکسیسفل ہوئے تو ہر ہر طرح کے کام کیے اور یہ دوزار انیس کی دیوالی پہ میں سب کو یہی دھنیواد دینا چاہوں گا کہ آپ نے جو پیار دیا میری آڈینس نے میرے میرے فلمیکرز نے میرے سہیوگیوں نے ہمیشہ پیار دیا جو آج کے میں جب نئے ینگ ایکٹرز کے ساتھ کام کرتا ہوں اور جب مجھے بولتے ہیں کہ سر آپ اس طرح کا کام بھی کتنی زبردست طریقے کر لیتے تھے پپو پیجر جیسا اور آپ کو جب سبڈیوٹ رول ملتا ہے تو بھی آپ کتنا اچھا کرتے ہیں بھئیہ ہم تو نیشنل سکول ڈراما کے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے ہاتھ میں تو ٹیونر ہے ہم کو زیادہ اچھا کرو گے تو اچھا بول دیں گے بہت ہی نیچہ بولو گے تو نیچہ بھی بول دیں گے ہم ساب میں بھی بشواس کرتے ہیں اور ساب میں بھی بشواس کرتے ہیں دونوں ہم کر سکتے ہیں اصل میں تو یہ سب کرنا جو ہے دوزار انیس اس دیوالی کی وجہ سے لکشمی ماتا کی کرپا سے سب کچھ ہوا ہے اور میں بڑا خوش ہوں کہ آڈینس کا پیار آج بھی میرے ساتھ بنا رہتا ہے اور آج بھی میں ایسے کام کر رہا ہوں ایسی فلمیں بنا رہا ہوں یہ جس آفیس میں ہم انٹریو دے رہے ہیں دی ستیش کاشک انٹرٹینمنٹ یہ میں نے اپنے میرا نیفیو ہے نشانت کاشک وہ سارا دیکھ ریکھ کرتا ہے اور اس نے جو ہے چار پچھریں دی ستیش کاشک انٹرٹینمنٹ میں سل بنائی ہیں ریجنل سنیما بنایا ہے ہریانوی فلم بنائی ہے ہم نے مراتھی فلم بنائی ہے منو دھانوارا ہریانوی فلم چھوڑیاں چھوڑوں سے کم نہیں ہوتی پھر انگلیش پکچر ڈسٹنٹی اے ڈراب بنائی ہے اس کے بعد ہندی پکچر جو میری خود کی ڈیریک کی ہوئی ہے کاغذ پنکت رپاٹھی کے ساتھ وہ بنائی ہے تو ہم نے الگ طرح کا سنیما ایک کانٹنٹ ڈریون سنیما اس سال بنایا ہے حاصل میں تو یہ دیوالی بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی شب ہے کہ ہم اور ہم نے اپنا پورا جو سیٹ اپ تیار کیا ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ ٹیم جو ہے وہ ویب شوز جو ہے وہ الگ الگ وشاؤں کے اوپر الگ الگ سماجیک وشاؤں کے اوپر ہمارا ڈیولپمنٹ چل رہا ہے اور ہماری او ٹی ٹی پریٹ فرمز ہوگا ہے بات ہو رہی ہے کہ ہم کیسے جلد ان کے اوپر لے کے آئیں گے تو آگے کا جو روپ رکھا ہے وہ دوزار انیس میں دیوالی کے بعد جو ہے وہ تیار ہوگی اور آگے فلمیں جو بنائی جائیں گے کبھی تو کاغذ ریلیز ہونی ہے جنوری فیبری میں تو اس کو ریلیز کریں گے اور وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میرے کریئر کی فلم ہے جو کی میں نے بڑے دل سے بنائی ہے جس کا سبجٹ بہت سالوں سے میرے ساتھ میں تھا تو یہی کہوں گا کہ اس دیوالی پہ آپ سب کو شب کامنا ہے ان سب لوگوں کو دھنیواد جنہوں نے اتنا پیار دیا کیا ہوتا ہے نا یہ سب بچے جو بچے رہے ہیں مطلب ہمارے سامنے چاہے وہ ہرش کپور ہو چاہے وہ ارجن کپور ہو چاہے وہ احمد خان ہو چاہے وہ عشان کھٹر ہو عشان کھٹر کے ساتھ بھی کوئی پچر کر رہا ہوں میں تو ان سب کو دیکھتے ہیں نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے اصل میں کہ یہ بچے دیکھو ان کی سمجھ اور ان کی جو سوج بوجھ ہے اور اپنے جو کلا ہے ان کی وہ کتنی پریپکو ہے مطلب بہت ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہیں ایسے ہم نے لوگوں کو اپنے سامنے شاہید کو بھی میں نے چھوٹا دیکھا ہوا ہے نا بچپن میں دیکھا ہوا آج وہ جب کبھیر سنگھ میں ایسی پرفارمنس دیتا ہے اتنی ہائی پوائنٹ پرفارمنس دیکھ کر کے اپنے کردار کو کتنی اچھی طرح سے پلے کرتا تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ینگ جنریشن جو ہے یہ بہت آگے نکلنے والی ہے کہ آگے سوچ کی ہے ارجن کو دیکھو یا ارش کپور کو دیکھو یا اپنا ورن دھون کو دیکھو یہ سب اپنے چھوٹے بچے ہیں تو احمد کے ساتھ احمد کہاں تمہیں مسٹر انڈیا میں ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگتا تھا اس کے وہ پورے کے پورے بچوں کے ساتھ اور کہاں احمد آج جو ہے رسپونسی بلی رسپونسی بلٹی سے میرے کو ڈریکٹ کر رہا ہے اصل میں جبکہ احمد نے میرے گانے بھی بہت کوریوگراف کی ہے مجھے کچھ کہنا سے لے کر کہ آپ یوں کاغس تک ہاں میں ہمیشہ میرے گانوں کی کوریوگرافی اس نے کی ہے لیکن اب پہلی بار ڈریکٹ کرنا اور اس کا سینس آف یومر احمد کا اتنا اچھا ہے تو میرے کو بڑا مزا ہے اور میں جب بھی ان کے ساتھ سے زیادہ کام کرتا ہوں میرے کو بہت بہت مزا آتا اصل میں میں چاہے وہ راجکمار راہ ہو چاہے میں تشار کے ساتھ تو خیر میں نے مجھے کچھ کہنا بنائی تھی شریعہ تلپڑے کو میں نے اس کے کالیج میں ایک مونو ایٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا بہت سال پہلے اور دیکھو میں نے اس کو مونو ایٹ جب کالیج میں دیکھا تھا میں نے کہا تھا بہت اچھا ایکٹر ہے یار کبھی تیر کو تو ہندی پکچروں میں آنا چاہیے اور وہ آیا تو ٹیلنٹ تو بہت پہلے دیکھ جاتا ہے اصل میں تو آج کل کا آج کل کی جنریشن جو ہے وہ بہت رسپونسیبل ہے کام کے پرتی بڑی ڈسیپلنڈ ہے اور چاہے وہ فلمیکرز ہو چاہے وہ ایکٹرز ہوں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں الگ الگ کہانیوں پر فیرلیس فلمیکنگ ہو گئی ہے تو میں ان کو بہت دیوالی کے موقع پر شب کامنا ہے دیرہ چاہوں گا کہ ایسے فلمیکرز ہو رہا ہیں جو کہ بھائیو جیسی پکچریں ہوں چاہے وہ آرٹیکل فیفٹین جیسی پکچریں ہوں چاہے وہ تاشکند فائل جیسی پکچریں ہوں یا دم لگا کے عائشہ جیسی پکچریں ہوں یا وکی ڈونر جیسی پکچریں یہ سینیما ہی الگ ہو گیا جو کہ بڑا ریلیسٹک ہے جو بہت ہندوستانی ہیں جس کی کہانیاں جو ہے جن کے جو کردار جو ہیں وہ آپ کے دل کو چھوٹے ہیں اور آپ کو اپنا پن بتاتے ہیں وہ ہی سینیما جو ہوتا ہے وہ ہندوستانی سینیما ہوتا ہے اور میں ہمیشہ کیونکہ ہماری بڑی سے بڑی ہٹ پکچریں جو ہیں وہ وہ چاہے مگلے آزم ہو چاہے وہ مدر انڈیا ہو چاہے وہ شولے ہو یا وہ مونہ بھائی سیریز ہو یا ہماری ایک چھوٹی سی پکچر جانے بھی دو یار ہو جو ہم نے لکھی تھی اس میں کام کیا تھا یہ سب ہندوستانی پکچریں یہ ہندوستانی سینیما کا ریپرزینٹیشن ہے الگ الگ جانرز کی پکچریں تو آج جو ہے یہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ینگسٹر جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں دیکھئے یہ تو تیرے نام تو ہو گئی ابھی تیرے نام ٹو کے بارے میں مطلب ہر سال جو ہے ایک نئی نیوز بنتی رہتی ہے ایسا کچھ ہے نہیں تیرے نام ٹو کی ابھی بننے کی کوئی سمبھاونا ہے نہیں because it all depends on salman whether he wants to do it or not but کہانیاں تو آپ سوچتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہانی آتی رہتی ہیں میرے پاس تیرے نام ٹو کے لیے لوگ لکھ لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں اور کچھ ایسی کہانی ہم نے خود بھی بنائی ہوئی ہے لیکن i don't know وہ ہوگی کے نہیں ہوگی اور ہوگی تو کب ہوگی کچھ پتہ نہیں ہے سال میں so it is it is just but لوگوں کا پیار ہے کہ تیرے نام کو آج تک اتنا پیار کرتے ہیں آج تک رادے کرکٹر کو اتنا زبردست پیار دیا ہے اور میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو تیرے نام پکچر کو دیکھیں کوئی بیلیو نہیں کرتا ہے کہ ستیش کاشی جو کومی کریکٹر ہے وہ تیرے نام جیسی ڈارک ایسی لف سٹوری بنا سکتا ہے